آپ وظائف اور دعائیں کیوں نہیں بتاتے بہت سے علماء حضرات مختلف مواقع اور کاموں کے لحاظ سے مختلف دعائیں بتاتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں لیکن آپ کے بیانات میں کبھی نہیں سنا کہ آپ نے اتنی ساری دعائیں بتائی ہوں بلکہ آپ صرف یہ بتاتے ہیں کہ صبح یہ پڑھ لیں شام یہ پڑھ لیں اور رات میں یہ پڑھ لیں اس سے زیادہ نہیں بتاتے تو کیا ہر کام کے لحاظ سے مختلف دعائیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا نہیں نیز مجربات کی کیا حقیقت ہے جو کہ بزرگان دین کے تجربوں سے ثابت ہوتی ہیں کیا ان کو بھی زندگی کا معمول بنانا چاہیے دیکھو میں جو وظائف ایک تو یہ کہنا کہ بلکل ہی نہیں بتاتا یہ غلط ہے میرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں ان میں بعض دعاؤں پر تو پورے پورے بیانات ہیں میرے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو میں عام طور پر جو وظیفے بتائے جاتے ہیں یہ کر لو یہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ کام ہو جائے گا یہ اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ کام ہو جائے گا اس کی کوئی شریعت میں دلیل نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ بھی بزرگوں سے تجربوں سے ثابت ہے تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تجربے سے ثابت ہو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کسی کا تجربہ ہوگا لیکن کیا پتہ چلے گا کہ یہ تجربے سے ثابت ہے یا نہیں ہے کیونکہ روحانی عاملوں کی تو بھرمار ہے پورے پورے رسالے چھپ رہے ہیں کروڑوں روپے لوگ کمار ہیں شادی کرنی ہے تو یہ پڑھ لو 36 دفعہ پڑھو تو 337 میں کیا ہو جائے گا بھائی اور 335 میں کیا ہو جائے گا یہ کیوں پڑھو وہ والی آیت کیوں نہیں پڑھ لو کوئی دلیل نہیں ہوتی پھے کے جا رہے ہیں کروڑوں روپے کمار ہیں میں آپ کو پیسے کمانے کا بہترین طریقہ بتاتا ہوں آپ ایک سینٹر کھولو اور لکھ دو کہ یہاں پر لوگوں کو وظائف بتائے جاتے ہیں روحانی عملیات کا بہترین ادارہ اور پھر کوئی بھی آئے نا اس میں سو روپے رکھو سمپل تو بھئی ایک وظیفے کہ ہم سو روپے لیں گے اتنا رش لگے گا آپ کے پاس اور بتانے کیا ہے آپ نے کوئی بھی آگیا جی میری شادی نہیں ہو رہی آپ اسے بولیں کہ آپ ایسا کریں ایسی دعا لکھی ہوئی ہے نا کتابوں میں یہ آپ تین سو چونتیس اشاریہ پانچ دفعہ صبح پڑھیں اور تین سو دو سو بتیس اشاریہ دو چار دفعہ شام کو پڑھیں آپ اور الٹے لٹک کے پڑھیں جتنا اوٹ پٹھان کر کے اس میں ڈالیں گے نا تو ایسا اور سمجھیں گے لوگ کے پتہ نہیں یار یہ کیا لے کے بیٹھا ہوئے اب اس میں کچھ قرآن کی آیتیں بتا رہے ہیں کہ ربناتینا سو دفعہ صبح پڑھ لیں تین سو پچیس دفعہ شام کو پڑھ لیں کیوں پڑھ لیں بھائی ایک صاحب بتا رہے تھے جس کے گھر میں شادی نہیں ہو رہی سورہ مزمل کا ورد کرے وہ اب ہے سورہ مزمل کا شادی سے کیا تعلق ہے وہ تو جہاد اور تحجد کا حکم ہے اس میں تو وہ پھیکے جا رہے ہیں پھیکے جا رہے ہیں لوگ لپیٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور کروڑ روپے چھپ رہے ہیں ان کی عقیدتیں بھی ہو رہی ہیں تو ایک چیز کا سائیڈ ایفیکٹ سوسائٹی میں نظر آ رہے ہیں تو بھائی سیدھا سیدھا وہ دعائیں جو قرآن و سنت میں منخول ہیں وہ مانگ لیا کرو نا پڑھو بھی نہیں مانگو وہ تو اس لیے میں وظیفوں کی طرف لوگوں کو نہیں لے کر آتا کہ وظیفے تو ساری دنیا بتا رہی ہے پورے پورے بزنس چل رہے ہیں لوگوں کے وظیفوں سے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں فی نفسی ہی کسی وظیفے کے پڑھنے کا ہی خائل نہیں ہوں تو اگر کوئی قرآن کی آیت اس مناسبت ہے اس کام سے جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے مثال کے طور پر میرے پاس جب لوگ آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ محتی صاحب کوئی جوب نہیں مل رہی ہے ہمیں کچھ پڑھنے کو بتا دیں تو میں کہتا ہوں بھئی یا رزاق یا رزاق یہ زیادہ زیادہ ورد کیا کرو اس کا کیا مطلب اے روزی دینے والے تو اس میں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں تو میں خود بھی بتا دیتا ہوں تو بہت سے علماء بھی بتا دیتے ہیں تو اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو ان لوگوں نے آج کل دھندے بنایا ہوئے ہیں بیٹھ گئے کہ اتنی دفعہ یہ پڑھیں تین سو چھپن دفعہ پڑھیں دو سو وڑتالیس دفعہ پڑھیں کیا پڑھیں کیوں پڑھیں یہ کس بیس پہ پڑھیں اس کی کیا دلیل ہے تو جی حضرت جی سے سنائے کون سے حضرت جی سے سنائے آپ نے ان کا کیا تہائے بھی ہے نہیں ہے تو پھیکے جا رہے ہیں پھیکے جا رہے ہیں تو سیدھا سیدھا قرآن و سنت میں جو آمال منقول ہیں جو دعائیں منقول ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے اور وہ اتنی دعائیں ہیں کہ وہ کرنے کے بعد آپ کے پاس ان وضیحوں کا ٹائم ہی نہیں بچے گا وہ اتنی ساری ہیں جیسے رات کو سوتے وے نبی نے فرمایا آیت الکرسی پڑھنے کا حکم دیا سورہ بقرہ کا آخری رکو پڑھنے کا حکم دیا سورہ فلق سورہ ناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ پڑھ کے دم کرنے کا حکم دیا پھر سونے کی دعا ہے صبح اٹھنے کی دعا ہے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا ویلہ نشور تحجد میں آپ اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر دعا ہے وہ دعا کیا ہے قرآنی آیات ہیں یہ معنی مفہوم سوچ کے آپ پڑھیں کتنا مزا آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں کس نے منع کیے بھائی مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نا ایک کتاب لکھی ہے مناجات مقبولہ وہ سب حضرات اپنے گھر میں خرید کے رکھ لیں مناجات مقبولہ میں حکیم الامہ نے کیا کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں جتنی دعائیں آتی ہیں ان کو سات حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے قرآن اور سنت میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو سات حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو وہ اور ان کی منزلیں بنا دیا بھئی ہفتے کوئی ہے اتوار کوئی ہے پیر کوئی ہے منگل کوئی ہے بد کوئی ہے جمعرات کوئی ہے تاکہ پورا ہفتہ آپ جب وہ دعائیں پڑھیں گے روزانہ تو وہ ساری دعائیں آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں گے ساری دعائیں آپ مانگ لیں گے لیکن مناجاتیں مقبولاں بھی جو چھپ رہی ہے نا آج کل لوگوں نے اس میں اپنی طرف سے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے خود بھی بہت کچھ ڈالاو ہے اس میں تو وہ نہ پڑھیں آپ صرف اتنا کہ جو یعنی شروع سے لے کر آخر تک سات حصوں میں ڈیوائیڈ کی ہے تو اس میں لکھا ہے ہفتے کے دن اتوار کے دن تو ہفتے اتوار کا مطلب ہفتہ اتوار نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے مطلب یہ کہ آپ آسانی کے لیے کہ آپ ہفتے کو یہ پڑھ لیں تو اتوار کو پھر یہ تو پیر کو یہ جو اتوار والی ہے بے شک آپ وہ ہفتے کو پڑھ لیں جو ہفتے والی ہے وہ آپ جمعیرات کو پڑھ لیں مطلب یہ کہ سات حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو روزانہ آپ وہ ایک حصہ پڑھیں گے نا سات برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو روزانہ جب آپ ایک حصہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے ہفتے میں قرآن و سنت کی تقریباً تمام دعائیں آپ کو پڑھنے کی توفیق مل جائے گی تو وہ بہترین چیز ہے اس کا معمول بنایا کریں اور باقی وظیفوں میں جو آج کل لوگ پڑھ گئے ہیں اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہی ہے جس کی وجہ سے میں وظیفے آپ کی طرف لوگوں کو نہیں لے کے جاتا کہ لوگ اللہ سے مانگنا گڑ گڑانا اس سنت سے محروم ہو رہے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی مسیوت میں آپ گرفتار ہو گئے آپ کا کام نہیں بن رہا تو دو رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اپنے گناہوں کی توبہ کریں معافی مانگیں اللہ سے گڑ گڑائیں اللہ اردو میں بولے اللہ میرا یہ کام کر دے پشتوں میں بولیں پنجابی میں بولیں گڑ گڑائیں بھکاری بن کے جو وظیفوں میں جو ٹائم آپ لگاؤ گے نا آدھا آدھا ایک ایک گھنٹہ وہ ٹائم دس منٹ دعا مانگنے میں لگا لو وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے وہ زیادہ معصر ہے یعنی اس میں اثر زیادہ ہوگا اور پیغمبروں کی سنت ہے یعقوب علیہ السلام نے ساری زندگی دعائیں مانگی ہیں جب یونس صلی اللہ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتم من الظالمین کا وظیفہ تھوڑی پڑا تھا آپ نے آپ نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں ظالم ہو تو ہر عب سے پاک ہے غلطی میری یہ تیری غلطی نہیں ہے تو آپ نے خطا کا اعتراف کیا جس پر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو نجات دی تو اسی طرح آپ کو بھی جب کوئی مسئیبت پہنچے اللہ سے مانگنا سیکھیں گرگڑائیں اپنی قومی زبان میں اپنی مادری زبان میں جو بھی آپ کی مدر لینگوچ ہے اس میں اللہ سے گرگڑا کے مانگیں بھیکاری وظیفے پڑھ کے نہیں بھیک مانگتا بھیکاری گرگڑاتا ہے آپ کو کسی سے قرضہ چاہیے آپ تھوڑی کوئی لگے بندے الفاظ جا کے پڑھنا شروع کر دو گے آپ اپنی زبان میں اس کو اس طرح سے اس کے سامنے بھیکاری پن دکھاؤ گے اور اس سے مختلف الفاظ کے ساتھ اس سے آپ کہو گے کہ وہ نہ چاہتے وہ بھی بعض دفعہ آپ کو قرضہ دے دیتا ہے بھیک دے دیتا ہے تو اللہ تعالی بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے سامنے گرگڑائیں تو دعائیں مانگنا ہی ختم کر دیا لوگوں نے جو عبادت کا مغز ہے اس کی جگہ وظیفوں پہ آگئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ وظیفہ پڑھیں گے تو کوئی گویا زبردستی اللہ سے کچھ نکال لیں گے تو اس لئے وظیفوں کو زیادہ لفٹ نہ کرائیں زیادہ لفٹ کرائیں دعاؤں کو اور جو وظیفے اگر پڑھنے بھی ہیں تو جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ کافی ہیں کیونکہ تجربوں کی تو پھر کوئی انتہائی نہیں ہے فلاں کا یہ تجربہ فلاں کا یہ تجربہ ٹھیک ہے تجربہ ہوگا ہو سکتا ہے وہ اثر بھی ہو گیا اس کا لیکن آپ بجائے تجربوں کے آپ قرآن و حدیث سے جو صحیح حدیث سے جو معامولات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں وہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ بعد بھی ٹائم بچ جائے تو پھر آپ تجربوں کی طرف بھی آ جائیں لیکن اس کے بعد کہاں ٹائم بچے گا وہ اتنی دعائیں وہی ہو جائیں تو کافی ہیں